بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فنڈیمنٹلز آف اکاؤنٹنگ بی چودری محمد حنیف چپٹر نمبر سیون کیش بک اور کیش ٹرانزیکشن ہم نے اس چپٹر میں کیش بک کی کانسپ کو سٹڈی کیا تھا اور اس میں ہم نے کیش بک میں دو طرح کی کیش بک جو ہے ان کی کیا تھا ورس ون جو تھی سنگل کولم کیش بک اور سیکنڈ ون جو تھی ڈبل کولم کیش بک کو ہم نے سٹڈی کیا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھری کولم یا ٹرپل کولم کیش بک جسے کہا جا سکتا ہے آج ہم یہ اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم تھری کولم اور ٹرپل کولم کیش بک کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں تھری کولم کیش بک is one in which three کولم on each side on the debit and credit side one is used to record cash transaction while the second is utilized for bank transactions and third is utilized to record discount received or paid یعنی کہ جو تھری کولم کیش بک ہے اس میں تین طرح کے کولمز آجیں گے کیش کا بینک کا اور ڈسکاؤنٹ کا فرس جو سنگل کولم کیش بک تھی اس میں ہم نے صرف جو ایک کولم پڑھا تھا کیش والا جو ڈبل کولم تھی اس میں ایک کولم اور ایڈ ہو گیا تھا ڈسکاؤنٹ کا دونوں سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ ڈیبیٹ سائیڈ پہ ڈسکاؤنٹ allowed والا کریٹ سائیڈ پہ ڈسکاؤنٹ ریسیب والا اور اب ٹریپل کولم کیش بک میں یا ٹری کولم کیش بک میں بینک کا کولم بھی ایڈ ہو جائے گا یعنی کہ اب دونوں سائیڈ پہ تین تین کولم ہو جائیں گے کیش کا بینک کا اور ڈسکاؤنٹ کا ٹھیک ہے طریقہ کار سمپل وہی ہے جو لیجر کا طریقہ کار ہے آپ سب سے پہلے انٹریز پاس کریں گے اور ان کو پوسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو ایک کوئسن لیتے ہیں یہاں پہ ٹری کولم کیش بک کا اس کو کوئسن کو کرنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھنا بہت ضروری ہے جسے ہم کانٹرا انٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے کانٹرا انٹری سے مراد ایسی انٹری ہوتی ہے جس میں بینک بھی آجائے اور کیش کا ذکر بھی آجائے اگر ایک ہی انٹری کے اندر بینک اور کیش جو ہے دونوں آ رہے ہیں تو ایسی انٹری کو ہم کانٹرا انٹری کہتے ہیں جسے ہم بینک میں ہم پیسے جمع کرواتے ہیں when cash is deposited in the bank ٹھیک ہے تو بینک to cash انٹری کرتے ہیں یا ہم cash withdraw کرواتے ہیں ٹھیک ہے بینک سے تو cash to bank انٹری پاس کرتے ہیں تو ان انٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک اور کیش دونوں آ رہے ہیں تو ایسی انٹریز ان میں بینک اور کیش دونوں آ رہے ہیں ان کو ہم کانٹرا انٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے جی let's take an example ایک three column cash book example ہم یہاں پہ لیتے ہیں illustration number three ہے جی آپ کی enter the following transactions of no brothers in three column cash book and post in the ledgers ٹھیک ہے transactions کو پڑھیں اور ان کو ledgers میں post کریں two thousand seven ہے اور january one ہے cash in hand rupees 250 and bank overdraft credit balance of bank rupees 300 and cash sales rupees 380 اچھا اب اس میں جو ہے نا transaction صرف ایک ہی ہے وہ ہے cash sale والی ٹھیک ہے cash in hand اور bank overdraft صرف just balances ہیں جو دیئے گئے ہیں cash in hand 250 کا ہے ٹھیک ہے اور جو بینک کا credit balance ہے وہ ہے کتنے کا 300 روپے کا یہ just balances ہیں ان کو ہم جو ہے اپنی cash hook میں لکھ دیں گے simple entry کی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے starting میں cash cash کا debit balance ہے تو debit شیٹ پہ لکھ دیں گے اور overdraft balance ہوتا ہے credit balance ٹھیک ہے یہ overdraft balance کس کا ہے bank کا ہے bank کے overdraft balance سے مراد یہ ہے کہ bank سے ہم نے ادھار لیے میں پیسے تو اس کو ہم bank والے column میں credit set پہ لکھیں گے 300 روپے کو ٹھیک ہے اور cash sale آپ کی ہے 300 سی یہ simple entries کی ہوتی ہے cash debit کریں گے sales کو credit کریں گے تو cash to sale آپ کی entry ہو جائے گی اس کو آپ نے وہاں پہ post کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بنائی ہے noobrothers cash book with cash bank and discount column اس کو ہم 3 column cash book بھی آپ پہ لکھ سکتے ہیں یہ سارا لکھنے کی بجائے اور نیچے لائن لکھنی ہے آپ نے for the month of january 2004 ٹھیک ہے جی یہ تین لائنیں آپ نے question کرتے ہوئے لازمی طور پہ لکھنی ہیں جو بندہ اوپر کی تین لائنیں لکھتا ہے اور format صحیح بناتا ہے دو تین دوگ نمبر اس کو ویسے ہی بل جاتے ہیں ٹھیک ہے دو نمبر یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ تین لائنیں لکھنے کے بعد یہ format وہی ہے آپ کا date کا column ہے particular's ہے voucher number ledger folio اس کے بعد discount کا column cash کا column اور bank کا column تین column یہاں پہ جو ہیں لکھے گئے ہیں اسی طرح یہی سارے column جو ہیں right side پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں date particulars voucher number ledger folio discount cash اور bank ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے cash sale تھی ہماری اس سے پہلے بھی ہمارے balances تھے cash کا balance تھا 250 ہم نے debit side پہ January 1 لکھا two balance brought down لکھا اور cash والے column میں 250 لکھا ہم نے کیونکہ cash کا balance تھا debit اور bank کا balance تھا overdraft یعنی کہ credit تو ہم credit side پہ گئے credit side پہ January 1 کی date لکھی اور buy balance brought down لکھا کیونکہ یہاں پہ جو بھی چیزیں لکھی جائیں گی ان کو ہم buy کے ساتھ لکھیں گے debit side پہ جو بھی چیزیں لکھی جائیں گی ان کو ہم two کے ساتھ لکھیں گے ٹھیک ہے جی buy balance brought down تو buy balance brought down میں bank ہے جی bank میں آپ جا کے 300 رپیہ لکھ دیں گے یہ bank کی credit side ہے ٹھیک ہے یہ bank کی debit side تھی اور یہ credit side ہے اب bank کا credit balance تھا تو bank میں ہم نے 300 رپیہ لکھ دیا اس کے بعد ساتھ ہی اس نے لکھا ہوا تا cash sale بھی ہے cash sale کی entry ہم نے پاس کی تھی cash debit اور credit cash asset بڑھ گیا debit کر دیا cash کو sales ہم نے credit اس لیے کیا کہ revenue میں increase آگئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں January 1 کو two sales جو ہے اس کو ہم نے یہاں post کی ہے کیونکہ cash debit ہو رہا پہ جائیں گے اور اس کی وجہ لکھیں گے two sales ٹھیک ہے 380 سے ہم cash والے column میں نے لکھ دیا next آپ دیکھیں جو ہے وہ اس کے بات کہتا ہے paid into bank paid into bank جو ہے اس کی entry کیا ہوگی کہ bank میں آپ نے پیسے جمع کروائی ہیں paid into bank کا مطلب bank میں پیسے جمع کرو deposit in bank ہو جائے گا entry ہو جائے گی bank to cash جنوری دو کو bank debit ہو رہا اور cash کریٹ ہو رہے تو جنوری دو آئیں گے bank debit ہو رہا ہے اور کس کی وجہ سے cash کی وجہ سے تو bank میں debit سائٹ پہ 400 روپے آ جائے گا اور اس کی وجہ آ جائے گے two cash اس ہی طرح سے ہم جنوری دو کی آن entry کریں گے اب cash کریٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو cash والے کولم میں لکھ دیں گے 400 روپے اور اس کی وجہ تھی bank یعنی کہ اس entry کے اندر bank بھی آ گیا اور cash بھی آ گیا bank debit تھا ہم نے bank کی debit شیڈ پہ لکھ دیا cash کریٹ تھا کریٹ والے کولم میں لکھ دیا اور وجہ آپ نظر آ رہا واؤچر نمبر میرے کولم میں c لکھا نظر آ رہا یہ واؤچر نمبر والا کولم میں جب بھی contra entry ہوگی نا تو وہاں پہ c لکھ دینا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ contra entry ہوتی ہے جس میں bank اور دونوں آ جاتے ٹھیک ہے یہاں بھی c لکھیں گے اور یہاں پہ بھی c لکھیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں next دیکھیں اب آپ پیڈ ویجیز ان کیش ٹھیک ہے تو کیش اگر ہم نے کیش پہ کیا تو کیش میں کمی آ رہی ہے کیش ایس جب کمی آتی تو کرتے ٹھیک ہے اور ویجیز کی ایکس پینس ہے ایکس پینس جب بڑھتا ہے تو ویجیز اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کریں گے اور کیش کو کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کیش کریٹ ہو رہا ہے تو جنوری 3 کو ہماری انٹری کیا ہو یہ ہم نے کیش کریٹ ہو تا کریٹ سیڈ پہ گئے کریٹ سیڈ پہ جا کے کیش کے کولم میں 30 لکھ دیا اور اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ انٹری کیا ہوئی تھی ویجیز اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ ٹھیک ہے کیش کریٹ ہو رہا تھا اور وجہ تھی اس کی ویجز ٹھیک ہے تو بائی ویجز ہم نے ٹھیک ہے آپ نے اسلام سے جو ہے کیش ریسیف کی ہے دو سو پچاس کا اینڈ اچھ اف روپیز پائی ہنڈر ڈسکاؤنٹ الاو روپیز 30 اسلام سے آپ نے کو پیسے لینے تھے کچھ پیسے اسلام نے آپ کو کیش میں دے دی جو کہ دو سو پچاس تھے اور کچھ پیسے اسلام نے آپ چیک دے دیا 500 روپے کا اور آپ نے اسلام کو پیسے چھوڑے ہیں وہ 30 روپے چھوڑے ہیں یعنی کہ اگر میں حساب لگاؤ اسلام سے کتنے پیسے لینے تھے ہم نے 250 میں جمع کرتے 500 یہ تقریبا 750 منتا ہے اور 30 روپے اس میں اور ملا لیں 780 روپے آپ نے لینے تھے ٹھیک ہے جس میں سے 250 کیش میں دے دی اور 500 روپے چیک دے دیا اور اس کے بعد آپ کو 30 کا آگیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ جب آپ کسی سے ریسیو کرتے ہیں چیک اور اگر کیش ہی ٹریٹ کریں گے اس کو بینک ٹریٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیش میں انٹری جو ہوگی وہ کتنی ہوگی ایک تو 250 اور اس میں جمع ہوگی 500 روپے 750 کیش ڈیبیٹ ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہے ڈسکاؤنٹ لاؤڈ 30 بھی ڈیبیٹ دے دیا اور 30 روپے ہم نے اس کو چھوڑ دی ہے جب بھی آپ نے ٹوٹل ماؤنٹ کلپلیٹ کرنی ہو تو سب ہی ماؤنٹ کو جمع کر لیں آپ کے پاس ٹوٹل ماؤنٹ آجے گی ہم نے اس سے لینے کتنے تھے ٹھیک ہے پھر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ہم نے کتنے کیش میں لی ہیں کتنے چیک کے پیسے چھوڑ دی ہیں اچھا یہاں پھر انٹری کس طرح سے ہوگی کیش والے کولم میں مرپس آجے گا 250 اور 500 جمع کر لیں 750 آجے گا آپ کے برابر ہو جائے دوبارہ سنٹری بول رہا ہوں کیش کو ہم ڈیبیٹ کریں گے 500 اور 250 کو ملا کے 750 سے کیونکہ چیک کو ہم کیش ٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیک ہم نے بینک میں جمعہ نہیں کرایا آج کی ڈیٹ میں ٹھیک اس لئے اس کو کیش ٹریٹ کریں گے کیش کو ڈیبیٹ کریں 750 سے اور ڈسکاؤنٹ لاؤڈ کاؤنٹ کو ڈیبیٹ کریں 30 سے اور کریڈ کرنے اس لم کو اس لم چونکہ ہمارا ڈیٹر تھا اب چونکہ اس سے پیسے لے لیے ہم نے لہٰذا یہ ڈیٹر ویلہ ایسیڈ ڈکریز ہو گیا ایسیڈ ڈیبیٹ سیڈ پہ ہم جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ڈیٹ چیک کر لیتے جنوری 4 کو یہاں پہ دیکھیں ہمارا کیش بھی ڈیبیٹ ہو رہا تھا اور ڈسکاؤنٹ بھی ڈیبیٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ کیونکہ امونٹ آپ کو ایسی میں لکھوائی ٹھیک ہے تو ہم بجائز سے ہم الگ لگ انٹری کرتے ڈسکاؤنٹ کے لیے کیش کے لیے ہم اکٹھی بھی کر سکتے ہیں آپ ایک ہم لکھیں اور ڈسکاؤنٹ والے کولم میں ڈسکاؤنٹ کی امونٹ لکھ دیں کیش والے کولم میں کیش کی امونٹ لکھ دیں جنوری فور کو اس طرح سے ہم اس انٹری کو پوس کر لیں گے اچھا نیکس ہم اس میں دیکھیں گے جنوری فائی ہے ٹھیک ہے آپ نے بینک میں جمع کروا دیا ہے وہ چیک جو آپ نے اس لم سے ریسی کیا تھا یہ پانسو والے چیک کی بات ہو رہی ہے یہ پہ اس نے اماؤڈ کو نہیں لکھی لیکن آپ کو اماؤڈ کا پتا ہو چاہی ہے کیونکہ پچھلے اینٹری میں آپ نے چیک کی اماؤڈ لکھی تھی اس اماؤڈ کی بات ہو بینک والے ایسیڈ میں اضافہ ہو جائے گا اور کیش والا ایسیڈ جو آپ نے یہاں بنایا تھا اس کو کیش میں لکھا تھا کیش والے ایسیڈ میں کمی آجائے گی بینک ٹو کیش آپ انٹری کر دیں کیونکہ پچھلی انٹری میں آپ نے چیش کو ڈیبیٹ کیا چیک کی تو آپ یہاں پہ دیکھیں جنوری پانچ کو ہم نے بینک والے کالم میں پانچ پہ لکھ دیا کیونکہ بینک ڈیبیٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور کریٹ سیڈ بینک اور یہاں پہ آجے گا سی آجے گا کانٹر آجے گی دونہ ساڈ پہ ہم نے انٹری کر لی بینک ڈیبیٹ تھا اس کو ڈیبیٹ سیڈ پوست کر لیا کیش کریٹ تھا اس کو کریٹ سیڈ پہ ہم نے پوست کر لیا ٹھیک جی اس کے بعد آپ کی جو بار آفیس ٹیبل بار آفیس ٹیبل فور کیش روپیز ہنڈر ٹھیک ہے آپ نے آفیس ٹیبل خریدا ہے ٹھیک ہے اور کتنے کا سو روپے کا خرید ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ اکیپ ٹیبل کا اکاؤنٹ کھول لیں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ آفیس اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں آفیس اکاؤنٹ سکتے آفیس اس کا فرنیچر بھی کھول سکتے ٹیبل کا تعلق فرنیچر سے ہے ٹھیک ہے فرنیچر اکاؤنٹ پہ آپ اس کے خور سکتے لیکن ٹیبل اکاؤنٹ نہیں آپ کھول لیں گے یاد رکھ گا ٹھیک فرنیچر ٹو کیش انٹری پاس کر لیں ٹھیک ہے فرنیچر کو ڈیبیٹ کر لیں اور کیش کو کریڈ کر لیں سو روپے زی ٹھیک ہے جی فرنیچر آپ کا ایسٹ ہے تو ایسٹ بڑا اس کو ڈیبیٹ کیا کیش کیا ہے ایسٹ میں کمی آئی ہے اس کو کر دیں نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیش کریٹ ہو رہا ہے کریٹ والے کولم میں ہم نے سو روپے لکھ دیا کیش کے اور اس کی وجہ کیا تھی فرنیچر کی ویسے کیش کریٹ ہوا تھا نا انٹری ہم نے کی دی فرنیچر ٹو کیش ٹھیک ہے تو بائی فرنیچر یہاں پہ آ جائے گا سو روپے سے اس کے بعد نا آپ کے پاس آتی ہے جی فرنیچر کے بعد کیش سیل روپیز فور ریٹی این ڈی پوش روپیز تھری ہنڈر انٹو بینک ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دو انٹری بھی کر سکتی ہیں الگ الگ انٹری جو کرنے کی بجائے آپ بھی کر سکتے ٹھیک ہے اب کی سیل ہوئی ہے چار سو سی کی اس کی آپ انٹری رکارڈ کر لیں کی سو سیل ٹھیک ہے این ڈی پوش ٹھیک سیل پھر آپ کر لیں جی بینک ٹو کی سکتے ٹھیک ہے تو ایک ہی ایک ہی ڈیٹ میں کی سو سو دیبٹ بھی ہو رہا ہے تین سو سے کر بھی ہو رہا ٹھیک ہے اگر آپ اجتماعی دور پر انٹری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کی سیل کیونکہ ایک ایک ہی ڈیٹ میں نا کی سیل ہوئی چار سو سی کی کی کو آپ ڈیبٹ کریں گے چار سو سی سی ڈیبٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں سے تین سو بینک میں جمع کر آتی ہے ٹھیک ہے چار سی کے دو اور آپ کا جو ہے وہ سی کریٹ ہو گی آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل جو آپ کی چار سو اس طرح سے آپ کے انٹری برابر ہو سکتی ہے اس انٹری میں بینک بھی ڈیبٹ ہو رہا ہے تین سو 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 کیش بھی آپ کا ڈیبٹ ہو رہا ہے ٹھیک ایک سو سی جتنا کیش میں رہا گیا کیش اکاونٹ میں گرکھ لیں اور جتنا بینک میں چلا گیا وہ بینک اکاونٹ اس کے لئے کو ٹھیک ہے اب اس جنوری سیون جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو کیش آپ کا ڈیبٹ ہو رہا تھا جی کتنے سے یہاں پہ اس نیو الگ لگ انٹری پاس کی ہے ٹھیک ہے الگ لگ انٹری پاس کی ہے ہم بھی اس طرح اس کو کر سکتے ہیں اس نے تین سو انٹری پاس کی ہے ٹھیک ہے اس نے بینک بینک ٹو کیش انٹری پاس کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے اس نے پاس کی ہے جو کیش جو ہے اس کو ڈیبٹ کی ہے تین سو سے اس طرح پاس کی ہے تو آپ الگ لگ کر کے بھی اس کو پاس کر سکتے ہیں اس پاس اگر ہم نے الگ لگ کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ 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 لکھ لیں اپنے کیش ٹو سیل پہلی انٹری ہوگی کیش ٹو سیل چار سو سی سے ٹھیک ہے اور دوسری انٹری ہوگی مہرے پاس بینک ٹو کیش ہوگی ٹھیک ہے بینک ٹو کیش آپ کی ہو جائے یہاں پہ تین سو روپیز ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو پوس کرنا یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ کی کیش سیل ہے ٹھیک ہے وہ کیش اس میں آپ کا ڈیبیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پہ ڈیبیٹ کریں ٹھیک ہے کیش کو اپنے ڈیبیٹ کرنا تو آپ نے کیش والے کولم میں لکھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ کیش سیل الگ انٹری ہوئی ہے وہ آپ جنوری سیون کو ہے جنوری سیون کو یہاں پہ دیکھیں اس نے جنوری سکس کو اس نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس نے جو ہے وہ لکھا تھا یہاں پہ اس ڈیٹ لہے وہ غلط کر دی اس ڈیٹ کو بھی آپ کر لی جنوری سیون کی انٹری ہے جو کہ اس نے یہاں پہ جنوری سکس میں پوسٹ کی ہوئی ہے یہ سیل والی ٹھیک ہے اس کی ڈیٹ یہاں پہ کر لی جی گا یہ چھے کی نہیں یہ سیون کی ہے اس کو آپ کر سیل والی اب جو دوسری انٹری ہے بینک ٹو کی ہے ٹھیک ہے جو بینک ٹو کی میں جمع کر آتی ہے تین سوال میں اکٹھی انٹری کر کے نہیں کی ہے اس نے الگ انٹری کر کے پوسٹ کی ہے پہلے کی سیل پوسٹ کی ہے آپ بھی پہلے دیں گے سی بھی لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آتی جی اس مائیل کمپنی کو آپ نے چیک ایشو کی ہے روپیز 360 کا جب آپ کسی کو چیک ایشو کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ سیمپل بینک کو کریڈ جمع کرا دیں گے تو بینک لکھیں گے اگر نہیں جمع کریں گے لیکن جب آپ کسی کو چیک دے رہے ہیں تو اس وقت کو دوسری بات نہیں ہے آپ نے بینک کو جو ہے وہ ہی کیونکہ آپ نے چیک ایشو کیا اور آپ نے اگلے بندے نے آپ کے کاؤنٹ سے پیسے نکلوا لی ہوں گے تو آپ نے بینک کو کرنا ٹھیک جی تو آپ نے چیک ایشو کیا اس مائلن کمپنی کو تین سو ساٹھ روپے کا ٹھیک ہے اور ڈسکاؤنٹ ریسیو کیا اس سے بیس سو روپے کا ٹھیک ہے جب آپ چیک ایشو کریں گے دی ساٹھ کا تو بینک والے بیلنس کم ہوگا آپ بینک سے نکل وائے گا تو بینک کو آپ نے کریڈ کرنا تین سو ساٹھ سے اور ڈسکاؤنٹ جو ریسیو ہے وہ بھی آپ کی انکم ہے انکم جب بڑھتی تو اس کو بھی کرتے ہیں کریں گے آپ اور ڈیویڈ کریں گے اسماعیل کو اسماعیل جب کریٹر کو ہم پیسے دے چکے ہوں گے تو پیسے دینے کے بعد اس کو ریڈیوز کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ پیسے بھی دے دے اور اس کی لیویڈیوز کرنا ہوتا سبق کیا پڑھا ہوا ہے جب لیویٹی میں ڈیکریز آتی ہے تو اس کو ہم ڈیویٹ کر دیں گے اس مائل و لیویٹی میں ڈیکریز آئی ہے اس کو ڈیویٹ کر دیں گے اس مائل ڈیویٹ ہو جائے گی اس ہوگا تین سو ساٹھ سے ٹو ڈسکاؤنٹ ریسی ہوگا بیس روپے سے ٹھیک ہے اب یہاں بینک کو ڈسکاؤنٹ جو کریٹ ہو رہے ہیں تو کریٹ شیئر پہ آپ اس انٹری کو دیکھ سکتے ہیں جنوری 8 کو یہ آپ بائی اسمائیل انڈ کمپنی لکھ ہے ڈسکاؤنٹ 20 اور بینک میں 360 لکھا ہو ٹھیک ہے دونوں کی وجہ اسمائیل انڈ کمپنی ہے اس طرح سے امنے اس کو پوس کر لیا ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ